بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا کلر خراب ہوگا اور نہ ہی اس کی خوشبو جیز میں سے ایک شاندار سی خوشبو آتی ہے وہ بھی بلکل ویسی آپ کو ملے گی تو ریسیبی کو آپ نے فل واش کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم سبز دھنی کو سکیور کریں گے اس کو کس طرح محفوظ کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیبی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اول نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے سبس دھنیے کے میں نے دو بنچ لیے ہیں سب سے پہلے سبس دھنیے کو ہم چیک کریں گے کہ اس کے اندر جتنے کوئی ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ ہم سب نکال دیں گے کچھ اس میں یلو لیفز بھی بن جاتے ہیں اس کے وہ بھی اس میں سے آپ نے نکال دینے ہیں اور اس طریقے سے جب آپ اس کو کلین کر لیں گے سب چیزیں اس میں سے نکال لیں گے تو پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے پورے کورینڈر کو واش کرنا ہے اور واش اس کو تین چار پانی آپ نے کرنا ہے کہ اس میں جتنی مٹی جو ایکسٹراس میں ہے گند وہ سارا نکل جائے آپ اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہو گیا ہے پانی جو ہے اس میں سے تقریباً سب نکل گیا ہے اور یہ بلکل ڈرائے فارم میں آ گیا ہے تو اس کو میں نے ایک سٹینر میں رکھا تھا دھونے کے بعد اور میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ دیکھیں اتنا پانی اس میں سے نکلا ہے اور کورینڈر جو ہے ہمارا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک ٹری تیار کریں گے کیونکہ جب ہم کٹنگ کریں گے تو تاکہ فوری طور پر اس پر ہم پھیلاتے جائیں ایک آپ نے لینا ہے ٹری بیکنگ ٹری لے لیں اس کے پر آپ نے اس طرح یہ پیپر ٹاول پھیلا دینا ہے اب اس کے بعد ہم لیں گے اس طریقے سے اس کو کورینڈر کو اور آپ نے اس کا بنچ سب ناکے اپنے ہاتھ میں تیار کر لینا ہے جس کی کٹنگ ہم ازیلی کر سکیں گے اب اس طریقے سے میں نے کچھ کورینڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو اتنا جو پارٹ ہے نا اس کا یہ سب ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے کٹنگ بورٹ پر جب اس کو رکھیں گے تو اس کو ہم اس طرح کٹ کر کے سائٹ پر کر دیں گے اس کو ہم نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا یہ ایکسٹرا اس کا پارٹ ہے اس کو ہم نے ڈسکارٹ کر دینا ہے اب اس کی کٹنگ کو آپ نے بہت ہور سے دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے سے اسے کٹ کر رہی ہوں پھر ہی کورینڈر بہت چاندر طریقے سے ڈرائے ہوگا کیونکہ اس کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ ہم نے بہت ہی سمال سنال کٹنگ اس کی کرنی ہے اب تقریباً خورینڈر کی میں تک participle ٹھار تھے Aphrod Aar au ڈسکارٹ کرو چکے ہوں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس طریقے سے یہ جو ! کرینڈر ...گرین کریانڈر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور پھر اس کو جیسے تو آپ نے پھینٹ کر لیں تو اس کو جو اپنے ٹریس کا تیار ہے اس پر آپ نے اس کو سپریٹ کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پھیلا کے ڈال دینا جتناciosہ آپ نے ساڑا کر دینا ہے اس کے بعد ، باقی کی کٹنگ کریں گے اور اس طریقے سے اس کو سب کو آپ اس پہ پھیلا دیں گے اب جب اس کو آپ نے سکھانا ہے تو آپ نے اس کو دھوپ میں بلکل نہیں سکھانا اس کے علاوہ آپ اس کو کمرے میں رکھ سکتے ہیں اب سب گرین کرینڈر میں نے کاٹ لیا اور اس کو ٹرے پہ میں نے پھیلا دیا ہے تو آپ اس کو رکھیں گے بلکل اس طرح ہوا میں پنکے کی ہوا میں رکھیں یا اس کو آپ اس طرح ہی رکھتے ہیں اوپن لی یہ جیسے سے ڈرائی ہوگا آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح مکس کرتے جانا ہے اس طریقے سے آپ کا جو گرین کرینڈر ہے بہت شاندر طریقے سے ڈرائ ہو جائے گا اب آپ اس کے آواز سننیں دیکھیں کتنا شاندار ہمارا گرین کرینڈر بن کے تیار ہو گئے اس میں بلکل بھی کوئی نمی نہیں ہے اب اس گرین کرینڈر کو آپ محفوظ کر لیں کسی بھی اے ٹائٹ جار میں اس کو بند کر کے رکھ لیں یا کسی زپ لوک میں آپ اس کو رکھ لیں گے تو یہ آپ کا بلکل محفوظ رہے گا فریج کے بغیر آپ اس کو باہر رکھیں گے اور اس کو آرام سے یوز کریں گے تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ سب کی کام آنے والی چیز ہے ہر گھر کی ضرورت ہے تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ